پی اے سی ایل اور انیہ چٹ فنڈ کمپنیوں کی جانکاری پہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیت نمسکار اور آداب دوستو ہمارے اس کے نیوز چینل پر آپ سبی پلس نویسکوں کا حرگ سواگت ہے دوستو آج کی نیوز سبی نویسکوں کے لیے بہت مہتون اور ضروری ہے نیوز کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تین سال کے لنگے سنگرز کے بعد ریفنٹ پر کے لیے شروع کی گئی ہے وہ بھی بہت پریشانیوں سے بھری ہے جیسے کہ آپ لوگوں کے کیمنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں سب سے زیادہ کیمنٹ اسی چالوں ریفنٹ پر کے لیے کو لے کر ہے سبی نویسکوں کا کہنا ہے کہ ریفنٹ پروسیزر نہیں ہو پا رہا ہے سائٹ کام نہیں کر رہی ہے اس پریشانی کا پتہ لگانے کے لیے دوستو میں نے اپنے بارڈ اٹھائے اور نزدی کی سیبر کیفے پر گیا ہم نے سیبر کیفے والے سے کہا بھائی پلس کے بارڈ سمیٹ کرانے تھے آن لائن بارڈ ہاتھ میں دیکھ کر وہ بولا کی سر یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہم نے پوچھا بھائی کیا بات ہے ریفنٹ پروسیزر سمجھ میں نہیں آیا کیا کیفے والا بولا سر یہ بات نہیں ہے ہم نے کہا بھائی پھر کیا بات ہے کیفے والا بولا سر پکلی دائی سو دائی ازار روپے والی ریفنٹ پروسیزر کے بارڈ ہم نے اپنے یہاں پر میری سوکر کے سمجھ کیا تھے جن کا پیسہ ان کے خاتوں تک نہیں آیا اس بات کو لے کر وہ ہم سے آ کر لڑائی جگڑا کرتے ہیں اور ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ تو آپ نے اپنے خاتوں میں منگا لیے ہیں اس لیے ہم آپ کے بانڈ آن لائن نہیں کر سکتے آپ دوسری جگہ کرا لو ہم نے سائبر کیفے والے سے اپنی جان پہچان کا پائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ یار یہ بانڈ نویشکوں کے تھوڑی ہے یہ تو میرے خود کے بانڈ ہے میں کوئی آپ سے لگنا تھوڑی آ رہا ہوں کیفے والا بولا سر میں نے کہا کل میں نے اپنے آن لائن بانڈ جوا کیے تھے جس میں مجھے بڑی سمسیاں سامنا کرنا پڑا صبح کے وقت جب میں آن لائن بانڈ جوا کر رہا تھا اپنا تو وہ جوا نہیں ہو پایا کیونکہ دیف سائٹ پر اتنا لوٹ تھا کہ میرا بانڈ سمیٹ نہیں ہو پا رہا تھا اور دوسری وجہ میں نے جاننی کہا ہی میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے جب یہ نہیں ہو پا رہا وہ بولا کہ اس کی وجہ یہ ہے انہیں ایک بھدی سی گالی دی کہ ان لوگوں نے بہت سستی والی بیف سائٹ لگا رکھی ہے میں نے کہا بھئی یہ سستی اور مہنگی کیا ہوتی ہے مجھے ساراں سے میں سمجھا ہے سنسیپ میں سمجھا کیا ہوتی ہے سائٹ کا وہ بولا کہ بھئی دائی سو روپے والی سائٹ جو ہوتی ہے وہ ڈبلو 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 کوم ان ہے جو لوٹ پر پیل ہو رہی ہے ہم نے پھر اس سے پوچھا کی مہنگی والی کیسی ہوتی ہے کیفے والا بولا کہ سر مہنگی والی ڈبلو 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 کوم ہوتی ہے جو فٹا فٹ کام نکالتی ہے جو میں نے لگا رکھی ہے گیارہ ہزار روپے گا رہا ہے میرے سال کے میں نے کہا یہ تو انہوں نے بہت ہی سستی والی لگا تھی ہے اس پر پاٹ کرون پچھے سی مارک لوگوں کے بانڈ سمجھ ہونے تو یہی وجہ ہے جو سمجھ نہیں ہو پا رہا ہے وہ لگا سر یہی بات ہے بس اتنا پتہ چلتا ہی ہم وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر پر آ گئے اور ہم نے ساری سمجھیا کو سمجھ لیا اور اب ہم نے آپ تک اس سمجھیا کو بتانے کے لیے ویڈیو بنانی شروع کی تو دوستو سستی بیرسائیت ڈبلو ڈبلو کوم ان ہے دوستو اب ہم آپ کو بتانے کی اڑنچاس ہزار کروڑ کی دینداری کے لیے یہ سستی آن لائن سیوہ ہمیں کیسے پیسہ دلائے گی جب بانڈ سمجھ نہیں ہو پائیں گے زیادہ تر ریفنڈ ہمیں کیسے مل پائے گا کیا بھارت سرکار ہم لوگوں کے ساتھ کھلوال کر رہی ہے ریفنڈ کے نام پر یہی وجہ ہے جو ہمارے آویدر آن لائن سیوہ میں پھیل ہو رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے کیا سرکار کنگال ہو گئی ہے ہم نیویشکوں کی نیند کی کمائی کو یہ اس طریقے سے لوٹنے کا سسٹم اچھا ہے کیونکہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے یہی وجہ ہے جو ہمیں آفیسوں سے پیسہ نہیں دیا دیا جا رہا ہے پرجہ تنتر لوٹ اسی کا نام ہے آن لائن کو ڈال کے روپ میں بنایا گیا ہے یہ اگر یہ گیرہ ہزار والی ویبسائیڈ ڈوٹ کوم لگا دیتے تو دوستو ہم لوگوں کا پھٹا پھٹ کام نکل جاتا لیکن دوستو انہوں نے جاندوچ کر یہ ویبسائیڈ لگائی ہے تاکہ سبھی لوگوں کے باؤن سمیت نہ ہو پائیں اور ان کو ایسا لگے کہ کئی نہ کئی ہمارے ڈاکومنٹوں میں یا کئی میں گلگو لیے اس طریقے کا یہ ہمارے اوپر ایک مطلب اس طریقے کا ہم لوگوں کی سوچ بنا رہے ہیں اور اپنی کمی کو چھپا کر یہ لوگ ایسا سسٹم ہم لوگوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے تاکہ کسی کو بھی صحیح طریقے سے پیسہ نہ مل سکے اور تھوڑے بہت راج تنتر میں پرجہ تنتر کی لوٹ کو اپنی پیزوریوں میں بھر رکھا ہے دوستو اور یہ دوستو کوئی اور نہیں ہے یہ دوستو پلس انڈیا لیمیٹیٹ کا وہ خاص بندہ ہے جو اس کمپنی میں ایڈوائزر یعنی کہ جو ان کا سلاکار تھا جو ان کے ٹکڑوں پر اپنا پالن کر رہا تھا وہ سارے سسٹم کو سمجھ کیا گیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے دوستو اس نے دو ہزار میں پارٹی کو جوائن کیا پارٹی میں جوائن ہو کر دوستو اس پارٹی کو اپنی جب سختہ میں آگئی تو اس نے اپنا ایک بہت سریانتر رچا وہ سریانتر اس نے کیا رچا دوستو پہلے تو ان لوگوں نے اپنے طور پر کچھ الگ الگ سٹیٹوں پر اپنی کٹ فن کمپنیا کھولی بیلا کسی ریجسٹریسن کی وہ کمپنیا کھولی تاکہ ان کو انڈرگراؤن کر کر اور یہ کہہ دیں کہ بہت بڑا گھوٹالہ یہ ہندوستان میں چٹ فن کمپنیا کر رہے ہیں تو بس سیدھا گروان پہ ہاتھ پلس انڈیا لیمیٹیٹ کے ڈالنے چونکہ کبار کا خزانہ تو پلس انڈیا لیمیٹیٹ کے ہی پاس ہے دوستو دنیا کے چٹ فن کمپنیوں میں جو دنیا یعنی کہ اس کو پوری دنیا میں چٹ فن کا سب سے بڑا سمراج یہ جو ہے وہ پلس انڈیا لیمیٹیٹ کے پاس ہے اور اس کے کبار کے خزانے کو لوٹنے کا جو سسٹم اس کے ایڈوائزر میں یہ اپنی سکتہ میں آ کر اپنے منصوبوں کو کامیاب بنایا اور دوستو پاچ کروڑ پچاسی لاکھ لوگوں کو گمراہ کر کر ان کو پیسے کو دکار رہا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ تو دوستو سچیت ہو جائیے اور سسٹم کو سمجھ جائیے سسٹم کیا ہے یہ سسٹم میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت اچھی طریقے سے دوستو اور میں آپ کو خاص وہ بات بتا چکا ہوں آپ سے جس کے کامیاب آپ کے میرے پاس بار بار آ رہے تھے کہ ہمارے بانڈ کونی سمیٹ ہو پا رہا ہے تو دوستو میں نے آپ کو اس بات کا خلاصہ کیا ہے ابھی تک کسی نے آپ کو اس بات کا خلاصہ نہیں کیا ہوگا کہ دھائی سو روپے والی ریفنس پرکریا سے پاس کرول پچاسی لاکھ لوگوں کے ریفنس پرکریا کو جو یہ بانڈ سمیٹ کر رہا ہے وہ اتنی سسٹی بیفتائیڈ ہے جس سائٹ پر ہم لوگوں کو پریسانی آ رہے ہیں دوستو اس کا مکھے کارن یہی ہے اور یہ خلاصہ دوستو میں نے کیا ہے یہ خلاصہ ہشتی نیوز چینل والا نہیں کیا ہے اور اس کا خلاصہ دوستو آپ لوگوں کے سامنے ہو چکا ہے اور میری آپ سے بائی ریپریسٹ ہے کہ آپ سبھی لوگ سچیت ہو جائے جاگ رکھ ہو جائے اور سمجھ جائے کہ کیا وجہ ہے جو ہماری ریفنس پرکریا صحیح طریقے سے شتار روپ سے نہیں چل پا رہی اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ سستی والی ویفتائیڈ ڈائی سو روپے کنوں نے لگائی ہوئے تو دوستو اگر یہ مہنگی والی سائٹ لگا جاتے گیارہ آزار روپے سال جاتا ہے جس کا تو دوستو ہمارا سبھی کا ریفنڈ پروسیزر بہت اچھے طریقے سے ہوتا اور ہم سبھی لوگوں کو پیسہ ملنا آسان ہوتا تو دوستو یہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی سسٹم ایسا نہیں بنایا جس سے ہمیں آسانی سے پیسہ مل سکے اور آفیسوں سے اگر کھول کر یہ لوگ ہمیں پیسہ دے دیتے تو ہمارا ہمیں بہت خوشی ہوتی کہ کیونکہ ان کی اچھی چھوی ہمارے سامنے آتی لیکن دوستو اچھی چھوی تو جب سامنے آتی جب یہ وی بی سنڈ یعنی کہ یہ وی بی سنڈ جو اس کا ایڈوائزر تھا اس نے پہلے سے ہی سوچ کے رکھا تھا کہ اس کمپنی کو برباد کس طریقے سے کرنا ہے اس کا پورا اس نے ہندوستان کے اندر زیال بھی شایا ادھر کمپنی کو کھلوایا ان کمپنی کو انڈرکرون کر کر بھگوایا اور اس کے بعد سیدھا پالس انسورانس کے جدوان پر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر اس کو اس کے مالک تو کوئی نہیں ہوتا چکپن کمپنیوں کا دوستو لیکن پھر بھی جیل میں ڈالوا دیا اس لئے اور جیل میں ڈالوانے کا مکھہ کارن یہ ہے کہ نہ یہ باہر ہوگا نہ یہ نیویشکوں کو سچائی بتائے گا تو دوستو کہیں نہ کہیں دوستو اس نے بہت بڑا نام رکھ دیا مانے دوستو اس ایڈوائزر کا اس کے ہی اس سارے پر یہ سارے کام ہوئے ہیں اور اسی کے اس سارے پر یہ سارے پروسیزر جو ہے اس طریقے سے رکھے گئے ہیں جو سیوی ویبھاگ پر ہیلپ لائن چالو کی گئی ہے وہاں پہ بھی دلکل جائن لوگ ہے ان کو کچھ نہیں پتا پڑھے لکھے بے سکے لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ سسٹم کیا ہے پلس انسورانس کا اصلی جو سسٹم ہے انہاں آج تک نہیں پتا اور انہاں خالی بٹھا دیا ہے کہ بس وہ ناٹائنڈ کرتے رہو اور ان کو جیسے بھی سوال ہو ان کے جواب بس اتنے دیتے رہو جتنے ہم نے آپ کو کوپی پر لکھے رکھ دیا یا آپ کے کمپیٹر کے سامنے لکھے بس ان کے جو جواب ہم نے دے دیا وہ دیتے رہو اور اس کے آگے بس آپ کو معافی مانگنے تو بس دوستو یہ معافی مانگتے رہتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے اس کی نیوز والے نے آج یہ بتا دیا ہے کہ سفسی بیف سائٹ کے قانع کسی کا بھی پروسیزر نہیں کو گمراہ کیا گیا ہے اور اس کا کھلا سا ہشٹی نیوز چینل نے کیا ہے کسی سنگٹھن نے نہیں کیا کسی گیارہ سوال والے نے نہیں کیا یہ خالی بہرہ کرنا جانتا ہے زندہ باد مردہ باد کرتا ہے لیکن ان کا زندہ باد اور مردہ باد کرنا بہت اچھا ہے کیونکہ ہم اس زندہ باد اور مردہ باد سے سنگٹھت ہو رہا ہے اور سنگٹھت ہونے سے دواوں ہمارا جو پڑھ رہا ہے سرکار پر وہ بہت اپنی بات بڑھ رہا ہے اور ہاں ایک اس کا چیلہ چپاتا تھا تو وہ سیڈی والے کو دہت دے رہا تھا کہ ہم تمہارا گھیراؤ کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ارے تو اپنے تو ان کا کیا گھیراؤ کرے گا جب تو دھنے والوں کو یہ خلاف ہے دھنے والوں کو ہی خلاف ہو رہا ہے تو آج ان سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا گھیراؤ کریں گے اپنے سنگٹھن کے کہ جب تو کسی سنگٹھن میں نہیں ہے تو تم کیا گھراو کرو گے گھراو تو یہ کریں گے جنہوں نے سنگٹھن بنا رکھا ہے اور ایک مضبوط سنگٹھن بنایا ہوا ہے ایسے سنگٹھنوں کا سب ساپ دیں گے ہم بھی ساپ دے رہا ہے تو دوستو آپ سے ہماری بائی ریکویسٹ ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوا ہے کہ جیفرڈ پروسیزر چالوں ٹھیک سے کیوں نہیں ہو پا رہا اس کا مکھے کاران میں آپ کو بتا چکا ہوں سستی ویڈیو سائیڈ ہے اور آپ سے میرا بائی ریکویسٹ ہے کہ آپ سبھی نویسٹوں کو تک اس پر اصلی طور سے یہ میری ویڈیو شیئر کریں آج تک میں نے آپ سے نہیں کہا تھا لیکن آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری ویڈیو ہر ایک نویسٹ تک شیئر کریں تاکہ ان کو پتا چل سکیں کہ اصلی سبھی انتر کیا ہے اور سستی ویڈیو سائیڈ کے کاران یہ ساری پروسیزر کے انسیل ہو رہا ہے کسی کے بان سمیٹ نہیں ہو رہے ہیں ہر ایک نویسٹ کو پتا ہونا چاہیے دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سے ازازت چاہتا ہوں اور ایک بڑا خلاصہ میں اگلی ویڈیو میں کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ پھر جب تنطر کی لوت کا ہون یہ میڈیا یعنی کہ بڑے چینلوں والوں تک کچھ چکھا چکے ہیں اور اس کا کیا انہوں نے روپ ریکہ بنائی تو یہ دیو آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا جب تک کے لیے دوستو یو ایسٹ کان کو ازازت دیں اسی کے ساتھ آپ سے ازازت چاہتا ہے یو ایسٹ کان دھنیاوات جائیں بندے ماترم